موسیقی اعوذ باللہ من الشرکان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہلی صلی اللہ ویسر اللہ عنہ لی فال اکتہ ملتانی جفتہو قولی آمین جا رب العالمین السلام علیکم ہمارا آج کا موضوع ہے کیا پچھول پرائیسز بڑھنے کیا پچھول پرائیسز کا بڑھنا مہنگائی کیا اصل بجائے ہیں کیوں ایک نیسیسٹی ہے ایس سچ سپلایرز یا پروڈیوسرز اگر اس کی ائر سپلایر کو کرٹیل کریں تو اس کی قیمت کو بہ آسانی بڑھائے جاتے ہیں اور ہمارے ملک میں یہ دکھا گیا ہے کہ جیسے شیو پرائیسز میں اضافہ ہوتا ہے تو باقی چیزوں کی پیلتے خود بخود بڑھ جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اصل وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں شیو پرائیسز کے ساتھ کلیکٹ ہوتی ہیں مثال کے طور پر جب شیو پرائیسز میں اضافہ ہوتا ہے تو transportation اور distribution cost بڑھی آتی ہیں جس سے مہنگائی بڑھی آتی ہے اسی طریقے سے electricity پرنیس اور ان سے پیدا ہوتا ہے جب fuel prices بڑھتی ہیں تو پرنیس اور ان کی پرائیسز بڑھے آتی ہے اس وجہ سے electricity مہنگی ہو جاتے ہیں خات گیس سے بنتا ہے جب گیس کی پرائیسز میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر خات کی قیمت بڑھے آتی ہے جس کے وجہ سے food inflation ہو جاتا ہے ایسے ہی PVC پائکس دھانا سے بنتے ہیں جو کہ oil کی پیگمت بڑھتی ہے تو اس سے PVC پائکس کی پیگمت بڑھی آتی ہے جس کے وجہ سے construction cost مہنگی ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمارے گورنمنٹ کی main import fuel ہیں جب oil prices بڑھتے ہیں تو گورنمنٹ کو fuel خریدنے کے لیے زیادہ پیسے دینے پڑھتے ہیں جس کے وجہ سے وہ یا تو جوے ٹیکسز بڑھا دیتی ہے یا سب سےڈی کم کر دیتی ہے جس کے وجہ سے مہنگائی automatically بڑھتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ oil prices کا بڑھنا مہنگائی کی آسر وجہ ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پچھلے چار سو سالوں سے جو مہنگائی ہو رہی ہے وہ کیا oil prices بڑھنے کے وجہ سے ہو رہی ہے جی نہیں اور جب oil prices کم ہوتی ہیں تو باقی چیروں کی تیمتے خود بخود کیوں کم ہی ہو جاتے ہیں اس کے کیا ثابت ہو اس کے یہ ثابت ہوا کہ oil prices کا بڑھنا مہنگائی کی ایک بڑی وجہ ضبور ہے لیکن سب سے بڑی وجہ نہیں اب تک کے لیے اتنا ہی جیسے مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میراییوز کی چیزر آتا ہے